امریکہ میں نئی تاریخ وقم کسی بھی سابق امریکی صدر کو پہلی بار سزا سنا دی گئی سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو جال سازی کیس میں سزا سنا دی گئی ایشمنی کیس میں سابق صدر مجرم قرار نیویوک کی جیوری نے ٹرمپ کو چونتیس الزمات میں قصور بار ٹھہر آیا ادھاکارہ سٹومی ڈینیلز کے ایک لاکھ سیزار ڈالرز کے الزمات کے درست قرار عدالت کے مطابق گیارہ جولائی کو ٹرمپ کی سزا کا اعلان کیا جائے گا دوسرے جانب ڈانلڈ ٹرمپ کے وقت میں کو توہین امیز قرار دیتے ہوئے آخر تک لڑنے کا اعلان انگلینڈ نے پاکستان کو چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں ہرا کر سیریز دو سفر سے جیتی انگلیش ٹیم ایک سوٹھاون رنس کا حدف تین رکٹوں کو نقصان پر ستائیس گیندے قبل حاصل کیا پل سال پینتالیس جو بٹنر انتالیس رنس کے ساتھ نمائیہ ہاری سروپ کی اڈتالیس رنس کے وقت تین وقتے پاکستان کی جانت سے اسمان فان نے اڈتیس کپٹان بابر آزم میں چھتیر رزوان نے تئیس رنس کول کیے انگلینڈ کے خلاف سیریز ہارنے کا افسوس ہے سیریز جیت کر ٹی ٹوئنڈی وولڈ کپ میں بلند ہوسٹو کے ساتھ جانے کی ضرورت تھی کپٹان بابر آزم کی لندن میں پریس کانفرنس کہا میچ میں میڈل اوورز میں بلے بازوں نے ذمہ داری نہیں دکھائی اور وکٹے گوائیں جو کے بعد دیگرے وکٹے گرنے سے بڑا سکور نہ کر سکے بالرز نے بھی اچھی بالنگ نہیں کی اور زیادہ رنس دیئے کپٹان بابر آزم کا مزید کہنا تھا کامیابی کے لیے کھلاڑیوں کو مارڈن کرکٹ کھیلا ہوگی وولڈ کپ بلکل مختلف گیم ہے اس میں بہتر نتائج دیں گے حیدرباف میں گیس سیلنڈر کی دکان میں دھماکا جامحہ کفراک کی تعداد شاہ ہو گئی مرنے والوں میں چھ سالہ حسنین، پندرہ سالہ بلال، دس سالہ رحیم اور آیان شامل پندرہ زخمی سیول اسپتال کراچی میں زیر علاج، گوورنس سن، کامران ٹیسوری اور وزیر علا مرات علی شاہ کا سیول اسپتال کا دورہ سیلنڈر دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی وزیر علا سن، مرات علی شاہ کی زخمیوں کے بہترین علاج کیلئے انتظامیہ کو حدائد گوورنس سن، کامران ٹیسوری نے کہا اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا درد داگواہ کیا دیکھا ہم بدقسمت لوگ ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے شیخ مجیب الرحمن کی ویڈیو کہاں سے آئی؟ کس نے سوشل میڈیا پر وائرل کی؟ پاکستان مخالف پروپاگنڈا کس نے بنایا؟ بانی کے ایکس ہینڈل سے پاکستان مخالف بیانے کی تشہیر پر ایف آئی کے انکواری شروع ایف آئی ایساہ بے کرائم ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات کے لیے ڈیالا جی علامت ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے ایف آئی ای ٹیم سے ملنے اور شاملے تفتیش ہونے سے انکار کر دیا بانی پی ٹی آئی کا کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کہا ایف آئی ای کے سوالات کے جوابات اپنے وقلہ کی موجودگی میں دوں گا ایف آئی ای ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا موقع تحریری طور پر حاصل کر لیا نو مائی کے مجرموں، منصوبہ سازوں، سہولتکاروں کو انصاف کے کٹہری میں کھڑا کرنا لازم ہے نو مائی کے مجرموں کے خلاف کارواہ کے وغیر ملک سازشی اناصف کے ہاتھوں یا ارخمال بنا رہے گا سیاسی مقاسد کے لیے بیرونی سہولتکاروں کی مدد سے ڈیجیٹل دیشت کردی کی جا رہی ہے جھوٹے پروپاگینڈے کا مقصد قوم میں مایوسی پیتا کرنا ہے ارمیچیز جنرل آسم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈر کانفرنس فورم نے کہا پروپاگینڈے کا مقصد اداروں بخصوص اففاج اور عوام میں خلیج ڈالنا ہے ان ناپاس قوتوں کے مضموم ارادوں کو بھی یقینی شرکاز دیں گے فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں افغانستان سے مسلسل خلاف ورزیوں پر سخص تحفظات کا ازہار مقبوضہ کشمیر میں ماورہ عدالت قتل کے واقعات کی مصمت غزم انسانی حقوقی سنگین خلاف ورزیوں جنگ جرائم پر اظہار تشویر شیخ مجیب الرحمن کی ویڈیو کہاں سے آئی کس نے سوشل میڈیا پر وائرل کی پاکستان مخالف پروپاگینڈا کس نے بنایا بانی کے ایکس ہینڈل سے پاکستان مخالف بیانے کی تشہیر پر ایف آئی کے انکوائری شروع ایف آئی ایس ایبے کرائم ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات کے لئے ڈیالا جی علامت ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے ایف آئی ای ٹیم سے ملنے اور شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا بانی پی ٹی آئی کا کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کہا ایف آئی ای کے سوالات کے جوابات اپنے وقلہ کی موجودگی میں دوں گا ایف آئی ای ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا موقع تحریری طور پر حاصل کر لیا سپریم کورٹ میں کوئی کالی بھیڑے نہیں وزیر آزم کو جا کر بتا دیجئے گا نیب ترمیم کیس کی سامات کے دوران جیسس اتر من اللہ کا اٹھانی جنرلز مقالمہ کہا وزیر آزم سے کہیں اگر سپریم کورٹ میں کوئی کالی بھیڑے ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف ریفرنس دار کریں جیسس جمال خان مندخیر نے ریمارکس دی ہے میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں اخبارات بھی پڑھتا ہوں وزیر آزم نے ہمیں کالی بھیڑے کہا پیسلہ پسند آ جائے تو ٹھیک پسند نہ آئے تو کیا جج کالی بھیڑے بن جاتے ہیں اٹانی جنرل نے کہا وزیراعظم نے یہ الفاظ موجودہ جج اس کے بارے میں نہیں کہے وزیراعظم شہباز شریف کے ججوں کے بارے میں ریمارک سلاح و رہائے کوٹ میں توہینی عدالت کی درخواد سماس کے لئے مقرر جس سے اس وحید قان آت سماس کریں گے درخواد گزارنے موقع سے اختیار کیا وزیراعظم نے ججوں کے حوالے سے نامناسب الفاظ اکار کی تمام کیا توہین عدالت کی کارپاہ کی جائے خاور مانکہ پر تشدد اور حملہ اسلامباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا بانی پی ٹی آئی کے مقلعہ نئی پنچوتھا علی اجاز بوٹر زاہد بشیر ڈار عثمان گل انصر قیانی سمیت پچیس ملزمان نامزت مقدمے کے مطن کے مطابق مقلعہ اور پرائیویٹ افراد نے ہاتھ عدالت میں پھلڑ بازی کی ایڈوکیٹ برکی نے خاور مانکہ کو دھکا مارا اور نئی پنچوتھا نے مکو سے حملہ کیا مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات بھی شامل فیضابات دھڑنے کی تحقیقات کے لیے نیا کمرشل بننا چاہیے یا نہیں وفاقی حکومت نے تائین کے لیے نئی کابینہ کمیٹی بنا دی کابینہ کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون آزم نظیف سارڈ کریں گے وزیر داخلہ وزیر برائی اسٹیبشمنٹ اٹانی جنرل اور سیکرٹری قانون کمیٹی کے ممبران ہوں گے کمیٹی دو ہفتے میں اپنی سفارشات دے گی کمیٹی اگر نیا کمیشن بنائے گی سفارش کرتی ہے تو اس کی ایٹی آروز کا تاحل ہی کرے گی آئندہ مالی سال ایف پی آر کے لیے بارہ ہزار نو سو ارب روپے ٹیکس حدف مقرر کرنے کی تجویز ایف پی آر کے آئندہ مالی سال کے لیے پندرہ سو ارب روپے سے زائد کے نئے ٹیکسز لگانے کی تجویز معاشرین ٹیم کی وزیراعظم کو بریتنگ شہباز شریف نے تجویز کو اتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی درامدی سامان پر ٹیکس ڈیوٹیز بڑھانے فود آئٹمز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز ویڈ ہولڈنگ ٹیکس سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کسٹم ڈیوٹیز کی شرعہ بڑھانے کی بھی تجویز سامنے آئی ہے درامدی فود آئٹمز کی سپلائی پر سیلز ٹیکس شرعہ بڑھانے اور سولر پینل پر سیلز ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے آئی ایم ایف تائندہ وفاقی بجٹ کے لیے تمام ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی شرط آئیت کی تھی اضافی گندم کی درامد میں ملوث قرار دیے گئے افسران کے خلاف ایکشن وزیراعظم نے چار موطل افسران کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی سیکیٹری تجارت محمد صالح احمد فاروکی کو انکواری آفیسر مقرر کیا وزارتے نیشنل سیوٹ سیکیئوٹی کے چار افسران کو ذمہ دار قرار دے کر موطل کیا گیا ان افسران کو ناکس منصوبہ بندی غفلت برسنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور معروف کلوکار صداکار اداکار اور کمپیر انائیت حسین بھٹی کو دنیا چھوڑے پچیس برس بیٹ گئے انائیت حسین بھٹی فن میں یقتہ تھے کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے سینکڑوں فلموں کے لئے گیت گئے انہیں ہر فن مولا بھی کہا جاتا ہے